دوستو تیجہ سوی پرکاش انڈین ٹیلیویجن کی بہت ہی فیمس ایکٹریس ہیں ان کے فرینڈز اور فیملی پیار سے انہیں تیجو بلاتے ہیں ہم نے بھی جب انہیں خطروں کی خلاڑی میں دیکھا تھا تو ان کے فین بن گئے تھے اور آج ہم اس ویڈیو میں تیجہ سوی پرکاش سے ریلیٹڈ کچھ دلچسپ باتیں شیئر کرنے والے ہیں آپ سے جیسے کہ کیسے ملا انہیں ٹی وی جگت میں پہلا بریک کیوں روحیت شیٹی نے انہیں مووی کو آفر خود چل کے دیا اور کیا ہے ان کے تیجہ بھائی نام کے پیچھے کا راز تیجو سے جڑے انٹریسٹنگ فیکٹس کو جاننے کے لیے ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تیجو کا جنم 10 جون 1992 کو سعودی اربیہ میں ہوا تھا اور ان کے کام کے چلتے ہی تیجو بچپن میں ہی مومبئی آگئی تھی مومبئی کی یونیسٹی سے الیکٹرانکس اور کمیونکیشن میں انجینئرنگ کی انہوں نے ان کے بھائی کا نام پرتیق پرکاش ہے اور یہ بھی انجینئر ہیں جو فلال امریکہ میں کام کر رہے ہیں آپ کو پتا دے کہ تیجو کا پورا نام تیجے سوی پرکاش ونگن کر ہے اور وہ ایک مہراشترن ہیں ان کے دوست انہیں تیجہ بھائی کے نام سے بلاتے ہیں اور ان کو یہ نام اتنا پسند ہے کہ انہوں نے اپنے یوٹیوب تھیم کا سانگ بھی یہ تیجہ تیجہ کیا ہے رکھا ہے جو لگ بھگ ایک سال سے چل رہا ہے ہماری پیاری تیجو جب انجینئرنگ کے تھرڑ یئر میں تھی تو انہوں نے ایک بھیوٹی کانٹیس جیتا جس کے بعد ان کی فوٹو نیوز پیپر میں آئی جسے دیکھ کر ایک پرڈیکشن کمپنی نے انہیں آڈیشن کیلئے بولایا اور خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ سلیکٹ بھی ہو گئی اور ایسے ملا آنے 2012 میں ان کی لائف کا پہلا رول اور وہ سیریل تھا لائک اوکے اوکے 26 بارہ تیجو نے اپنے پہلے سیریل کی شوٹنگ اور کالج کے دو سال ایک ساتھ کیے جو وی آر شئر بہت ڈیفکلٹ ہوا ہوگا لیکن ہماری تیجو تو ہے ہی سٹرانگ انہوں نے اس کے بعد بھی لگاتار بہت سے سیریلز کیے جن میں آتے ہیں سنسکار دروہر کی شادی ہو تو ایسی پہردار پیا کی کرن سنگنی جیسے نامی ٹی وی سیریلز میں انہوں نے کام کیا لیکن ان کو اصلی پہچان ملی 2015 کے سیریل سوارگنی سے اس سیریل میں انہوں نے راکنی کی بھومے کا نبھائی جو کہ ایک نیگٹیو کردار تھا ان کی زبردست ایکٹنگ کے چلدے انہیں بیسٹ ایکٹریس ان نیگٹیو رول میں نومنیٹ بھی کیا گیا اور اس سے بھی زیادہ انہیں پیار کے ساتھ عزت ملی جب وہ 2020 کے خطروں کے خلاڑی میں نظر آئیں انہوں نے اتنے جوش اور حمد سے سٹنڈ کیے کہ سب کو سمجھ جا گیا کہ وہ صرف ایک کیوٹ ببلی لڑکی نہیں ہے وہ ایک بریو گرل بھی ہے لیکن وہ شو جیت نہیں پائیں کیونکہ ایک سٹنڈ کے دوران ان کے آنکھوں میں سیریز چھوٹ آگئی جس کے چلدے انہیں ترنٹ شو چھوڑنا پڑا پھر انہوں نے ہمارے ساتھ ساتھ روہت چیٹی کا بھی دل جیت لیا اور روہت نے اپنے فیجر پروجیکٹس میں تیجو کو لینے کا وعدہ بھی کیا خطروں کے خلاڑی میں آنے سے پہلے تیجو نے روہت چیٹی کے پہلی مراتھی مووی سکول کالیج آنے کی لائف کی شوٹنگ کمپلیٹ کر چکی ہے جو دوزر بیس میں ریلیز ہونی تھی پر کرونا کے چلتے ہولڈ پر ہے تیجو نے بہت سے سانگ آلبمز بھی کیے ہیں جن میں سب سب پپولر ہے فقیرہ سنزرہ اور اے میرے دل آپ کو بتا دے کہ یہ افعہ ہیں کہ تیجو اپنے خطروں کے خلاڑی کے کو کنٹسٹنٹ شیون نارنگ کو ڈیٹ کر چکی ہے لیکن تیجو نے اوفیشلی یہ بات ایکسپٹ نہیں کی ہے حالانکہ شیون فلال سونالی ککریجا کو ڈیٹ کر رہے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ اتنے سارے ہٹ سیریلز کرنے کے بعد بھی تیجو کوئی ایوارڈ جیت نہیں پائیں اور خطروں کے خلاڑی میں قسمت نے ان کا ساتھ نہیں دیا تیجو فلال بگ باس پندرہ کے گھر میں نظر آ رہی ہے ان کے ببلی مزاگ کے چلتے اس سال کے جنگل تھیم میں توتہ یعنی پیرٹ کا ٹائٹل ملا ہے انہیں بگ باس کے ٹرافی جیتنے کے لئے تیجو پوری طرح سے تیار ہیں ہمارے لئے یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ چلت بلی اور دھکڑ لڑکی کے ساتھ ساتھ اور کان سے روپ چھپے ہیں تیجے سوی میں آپ کو تیجے سوی پرکاش کی کان سی بات اچھی لگتی ہے میں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور کیا وہ بگ باس 15 جیت سکتی ہیں اس بارے میں بھی اپنی رائے ضرور دیں ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں